اسلام علیکم کیا حالچال ہیں آپ سب لوگوں کے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے آج بہت سے کام کرنے جس میں سب سے پہلے کام ہے کیونکہ عید پاس پاس آ رہی ہے آخری دو تین دن رہ گئے ہیں کچھ پتہ نہیں کہ 29 روزے ہوتے ہیں 30 روزے ہوتے ہیں تو اس لئے گھر میں کچھ چیزیں ختم تھیں تو اس لئے میں نے کہا کہ چلو ایسڈا کا چکر لگا لیتے ہیں ایسڈا پہنچے ہیں اور یہاں پر اب اپنی شاپنگ کریں گے ویسے اتنی زیادہ کوئی خاص چیزیں نہیں تھی بس کچھ ایسی چیزیں تھی جو کہ گھر میں ضرورت ہوتی ہے اور وہ چھوٹی مارکٹ سے نہیں مل رہی تھی جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے آفر پر لگایا ہوا ہے جی یہ ایئر فرائر تو اس کو میں نے بائی کرنا تھا میں نے اس کے ریویوز پڑھے تھے تو لوگوں نے کافی تعریفیں کی ہوئی تھی تو جب یہ سیل پر لگا تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اس کو بائی کر لیتے ہیں تھوڑا سا آگے آئی تو رمضان کی وجہ سے یہاں پر انہوں نے کافی زیادہ آفرز لگائی ہوئی تھی ہمارے رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے کہ کھجوریں چاول آٹا وغیرہ وغیرہ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں میں ہی ان لوگوں میں سے ہوں جس کو رمضان کے جانے کا دکھ ہوتا ہے یا پھر اور لوگ بھی ہیں لیکن جس طرح سے میں نے انسٹاگرام پر سٹوریز وغیرہ لگائی ہیں اس سے مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ جب لوگوں سے میں پوچھتی ہوں اپنے فالورز سے پوچھتی ہوں کہ رمضان کیسا گزرا تو لوگوں کے آگے سے یہی جواب آتے ہیں کہ ایسے لگا جیسے بس بھاگ گیا ہے بہت جلدی گزرا ہے بہت تیزے سے گزرا ہے رمضان کا پتہ بھی نہیں چلا تو میرے ساتھ بھی اسی طرح ہے گھر والوں سے جب پاکستان میں سعودیہ میں بات ہوتی ہے تو ہمیشہ کا مجھے لگتا ہے کہ یہی ہمارا ڈائلاغ ہوتا ہے کہ یار رمضان اتنا ویٹ کروا کروا کے آتا ہے اور اتنی جلدی چلا جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا اسپیشلی جو آخری اشرا ہوتا ہے اس میں تو بلکل بلکل بھی انسان کو پتہ نہیں چلتا عبادات میں ہی اکثر ٹائم گزر جاتا ہے یا پھر آخری اشرے میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پھر عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے جیسے کہ ایسٹا نے یہ دیکھے کتنے پیارے پیارے بچوں کے لیے عید ڈریسز لگائے ہوئے ہیں اپنی طرف سے انہوں نے ٹچ دیا ہے جیسے کرتا ہوتا ہے اور نیچے میں نے جب دیکھا تو نیچے لڑکیوں کے لیے بھی انہوں نے کپڑے لگائے ہوئے ہیں یعنی کہ عید کی تیاریاں ہر طرف عالی قسم کی چل رہی ہیں یہاں پھر میں نے ایک اور بات بھی کرنی تھی کہ ابھی ٹھیک ہے فلسطین میں بہت مسئلے مسائل چل رہے ہیں جس طرح سے فلسطین میں ظلم و جبر اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مسلمان اس ٹائم سکون میں ہے ہر مسلمان آئم شور کے بیچین ہے ہر مسلمان تکلیف میں ہے لیکن مجھے ایک چیز بس آپ لوگوں سے کہنی تھی کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عید کا کیا مزہ فلسطین میں جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں تو عید کا کیا فائدہ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اس مسلمان کو جو روزے رکھتا ہے اس کے لیے ایک گفٹ ہے تو اس لیے آپ اپنی عید کو جس طرح سے بھی چاہے لیکن انجوائے کرو عید کا دن گزارو تو اب ہم واپسی کے رستوں پہ چل پڑے ہیں اور اب گھر جاتے ہیں آج اتنی مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج افتاری بنانے سے چھٹی یہ لیکن اس سے زیادہ جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج رمضان کا آخری اشرا بھی ختم ہونے کو ہے تو آج وہ موقع آ رہا ہے آ گیا ہے بلکہ کہ میں اپنے ہزبنڈ کے ساتھ افتاری کروں گی ورنہ کیا ہو رہا تھا کہ افتاری میری زیادہ تر ان کی ورک پلیس پر ہی ہو رہی تھی کیونکہ ان کا جو ہے جاپ ٹائمنگ اس طرح کی تھی کہ شام کی شفٹ ان کی ہوتی تھی تو وہ کام پر ہوتے تھے تو میں پھر افتاری بنا کے لے جاتی تھی یا پھر میں گھر میں افتاری کر رہی تھی لیکن اس دفعہ ایسا ہو رہا ہے آج بلکہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم دونوں کے ہی باہر افتاری کریں گے تو تیاری میں نے کر لی ہے اور یہ جو میکسی ہے یہ وہ ہی ہے میں نے ایک اور بلاغ میں بھی آپ کو دکھائی تھی وہ پہنی ہو بھی ہے اور ہجاب میں نے لے رہا ہے موہ دیکھو کہ گولو گولو ہو گیا ہے میرا یار کچھ کر بہن کچھ کر اپنا ویٹ لوس کرنے کے لیے موٹی سے موٹی ترین ہوتی جاری ہے ایک دن آئے گا جب پورا راؤنڈ فیس ہو جائے گا تو اینیویس تیاری میں نے کر لی ہے اور اب میں انتظار کر رہی ہوں کہ کب آتے ہیں وہ تو ہم لوگ نکل پڑے ہیں اور یار نکل تو ہم پڑے ہیں لیکن آپ مجھے لے کی کہا جا رہے کہ افتاری ہوگی افتاری کے دو اپشن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے واو ایک تو جی ریسٹورنٹ اچھا ٹھیک ہے دوسرا بتائیں دوسرا اپنے دوسرا اپنے کسی ریسٹورنٹ ہم افتاری کر سکتے ٹھیک ہے دوسرا اپشن ہے کہ مسجد سیریوس ہے ہاں سیریوس مسجد میں بڑا مزاد ہے آپ ادھر نماز پڑھو ٹھیک ہے آرام سی افتاری کرو وہ تو مجھے پتہ ہے میں نے بھی مکہ دو تین مسکے ہیں جو ادھر آپ جو نا جو اوٹوں کے لئے الگ سے اختمام ہے ان کا وہ تو چلو مجھے پتہ ہے لیکن تو یہ بھی اپشن ہے ٹھیک ہے ہاں تو مسجد چلتے ہیں مسجد جانے میں نے پکی بات ہے پکی بات ہے کیونکہ کیونکہ گاڑی ریپ ڈال لیں ٹھیک ہے ڈال لیں رستوں پہ چالو جی پھر ٹھیک ہے آج مسجد میں بہتا کلے گا دراصل جب میں سعودیا میں تھی تب بھی میرا یہ ہوتا تھا کہ ایک افتاری ضرور ہونے چاہیے جو مکہ یا مدینہ میں ہو اور فورچنیٹلی یا انفورچنیٹلی کبھی ہو جاتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی بہت کوششوں کے باوجود تو اس لیے میری ایکسائٹمنٹ مسجد میں ہی ہے مجھے مسجد دیکھنے یہاں کی کیسی ہوتی ہے اپنے بیورز کو بھی ہم دکھائیں گے اور مجھے افتاری بھی دیکھنے یہاں کی کیسی ہوتی ہے انشاءاللہ تمہارے صاحب تو میری پہلی افتاری ہوگی مسجد میں لیکن تمہارے آنے سے پہلے بہت ساری افتاریاں کی ہوئی ہیں چھڑوں کا یہ ہے کہ چھڑے جو ہے مسجد میں افتاریاں کر لیتے ہیں لیکن فیاملیز کے ساتھ کم ہی ہوتی ہے تو اس لیے ابھی آپ مجھے ان رستوں پہ لے کے جائیں جہاں پر مسجد میں افتاری ہو یعنی مسجد کی طرف چلے آپ لیکن مسجد وہ دیکھ لینا چیک کر لینا کہ اس مسجد میں فیمیلز کا ہوگا بھی یا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں میرے یال سے ادھر ہے وہ جیدوں میں لے کے جا رہا ہوں چلیں ٹھیک ہے تماما پورا اسٹر ہے اوکے بروبے آفتاب بروبے آفتاب نظر آرہ ہے بروبے آفتاب ہو رہا ہے ہو رہا ہے یہ بارش شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں کترے کتری یہ لیں جی یہ تو چلے گئے ہیں اور مسجد دیکھیں اس طرح سے سجائی ہو بھی ہے یہ ادھر جا رہے ہیں اور لیڈیز کا یہ اس طرح ہم لیڈیز کے اس کوشن میں پارکنگ بہت آسانی سے مل گئی کوئی مسئلہ نہیں ہوا بہت اچھا سسٹم انہوں نے کیا ہے مسجد میں افتاری ہو مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ مکہ مدینہ میں بھی جب میں یعنی سعودیہ میں تھی مجھے بہت ہوتا تھا کیا مکہ مدینہ میں ہو بے شک سمپل ہوتی ہے بے شک گھر کی طرح یاشی نہیں ہوتی بے شک ریسٹورانٹ کی طرح بہت بھرا ہوا پلیٹر نہیں ہوتا آپ کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بھری ہوئی پلیٹ ہے میری انہوں نے جو ہے پلاو بھی دیا ہے زردہ بھی ہے ساتھ میں جو ہے دہی بندیاں بھی تھیں تو بہت اچھے سے افتاری ہو گئے الحمدللہ الحمدللہ اور اب جو ہے نماز کے لئے انتظار ہو رہا ہے لیکن نماز سے پہلے مسجد میں جو ورکرز ہیں وہ سارا جو انہوں نے دسترخان بچایا ہوا تھا وہ سمیٹ رہی ہیں اور یہاں پر میں سکون سے ازان سن رہی ہوں اچھا باہر جب نکلیاں نماز سے فارغ ہو کے نماز کا میں نے کلپ نہیں بنایا کیونکہ مجھے بہتر نہیں لگا تو یہاں پر انہوں نے فطرانہ کا اماؤنٹ لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں ہی باکس ہے جہاں پر آپ اپنے زکاة اور فطرانہ صدقہ جو آپ کا دل چاہے ڈونیٹ کرنے کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو میرے پاس بھی کیونکہ میں اپنے ساتھ کچھ پیسے لے کے آئی تھی ہم لوگوں نے جو ہے نکالنا تھا اسپیشلی آخری عشر میں تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ روز ہی کچھ نہ کچھ ہم صدقہ نکالیں تو پیسے باکس میں ڈالیں اور اب فطرانہ کے رستوں پر ہیں ہوا چل رہی ہے ساتھ میں بارش کی ہو رہی ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے خیر و آفیت سے افتار ہوئی خیر و آفیت سے اینجی ہاں یہ کھل ہے یہ میرا بندہ آ رہا رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے رحمت کی بارش افتار کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میرے خیال میں ہر دیسی بندہ یہ مانے گا کہ چائے کافی کی ضرورت ہوتی ہے اور جب ایسا موسم ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویزیبلیٹی کتنی انکلیر ہے تو ایسے میں پھر ہم چاچا چائے پتہ نہیں یہاں پر کوئی شاپ ہے ویمزو روڈ پہ وہاں پر آگے تھے اور ان کا انٹیریئر ہم لوگ کو بہت پسند ہے مجھے بھی اور تراب کو بھی کیونکہ عجیب مزے کا سا ہوتا ہے تو یہاں پر پھر تراب لائن میں لگے ہوئے ہیں اور تب تک میں نے سوچا کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹیریئر دکھا دیتی ہوں کیونکہ بہت مجھے اچھا لگا ان کا انٹیریئر لیکن تھوڑا ہیوی لک آ رہا ہے اس کی وجہ سے جگہ کنجسٹیٹ لگتی ہے لیکن مزے کا تھا کوزی کوزی سا محول تھا تو یہاں پر ہم بیٹھے ہیں ہم لوگوں نے چائے کافی یہاں پر کرنی ہے اور میرا موڈ بن گیا کہ مجھے کشمیری چائے پینی ہے کافی گھر جا کے پیلوں گی کشمیری چائے پیوں گی موسم کی مناسبت سے اور موقع کی مناسبت سے تو یہ ہے جی میری کشمیری چائے اور یہ دیکھو ان کو زیرا ان کو پتہ نہیں کہ ان کی ویڈیو بن رہی ہے اتنا موبائل میں کھوئے ہوئے ہیں یہ حال آتے ہیں آج کل لوگوں کے بس موبائل ہاں آتے ہیں آج لگتا ہے شبے قدر ہے کیونکہ جس طرح سے بارش ہو رہی ہے پتہ چلے شبے قدر جب شروع ہو بارش ختم ہو گیا جی تو روزہ ہم لوگ افتار کر رہے ہیں اور یہاں کی بہت ہی فیموس مسجد ہے اید کی نواز پڑھنے پی ہمیں پر جاتے ہیں تو اتنا اچھا ایکسپیرئینس رہا ہے الحمدلہ اتنا اچھا ایکسپیرئینس رہا ہے اسپیشلی جو احساس مجھے ہونا وہاں پر کہ وہاں پر عام طور پر یہ ہوتا ہے یعنی جو میں نے دیکھا کہ لوگ افتاری کرواتے ہیں تو افتاری اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے سارا یا شاید پیسے دے دیتے ہو آپ یا پھر آپ جو ہے بناہ کے لے آتے ہو دے گے وغیرہ اور پھر وہ پوری مسجد میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے روزہ داروں کے افتاری کے لیے تو اس کے بعد جو آپ کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنے زیادہ لوگ آپ کے لیے آمین کہنے کے لیے ہوتے ہیں تو بہت اچھا experience رہا بہت مزہ آیا اور مکہ مدینہ کی یاد تازہ ہو گئی تو اللہ دلہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے میں تو بس یہ ہی کہوں گی تو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا take care اللہ حافظ